کچھ برداشت کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑا سا چیختے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں انڈین جو فورن منیسٹر ہیں اسٹیم رشیا کے ویزٹ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے انڈین ڈائسپورا کو ماسکو میں انہوں نے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشن ہیں انچینج ہیں آج پاکستان کی سیاست کے سفید بالوں کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا گیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں پاکستان کے فورم نیسٹر اور انڈیا کے فورم نیسٹر میں کیا فرق ہے پاکستان کے فورم نیسٹر اور انڈیا کے فورم نیسٹر میں کیا فرق ہے پاکستان کے فورم نیسٹر کا کیا حال کیا گیا سڑکوں پر غزیٹ آ گیا وہ تو میرے خیال سے دس سال نہیں بیس سال پچیس سال آگے چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لشکر جھنگوی جی ہاں لشکر جھنگوی بھی سب ہی جانتے ہیں کہ ایک ٹیرر اورگنائزیشن ہے اور ان کے لوگوں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اجازت مل گئی انڈیا دیکھیں ہم ہمارے ساتھ ازاد ہویا ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر آپ نے آپ کو تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں جا سکتے ہیں دوستو تو ایک منٹ میں میں آپ کو پہلے بیڈیو کا ٹاپک سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد بیڈیو پر چرچہ کریں گے تو بیڈیو دیکھنے کے بعد تو پہلے میں ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے تو دراصل پاکستان کے بیدیس منتری جو پور بیدیس منتری عمران کھان کی سرکار ہوا کرتی تھی سب جو بیدیس منتری تھے ان کو پولیس جبرن اٹھا کر لے گئی مطلب گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور پاکستان کا مینشٹری میڈیا اسی پر روگ آ رہا ہے کل ملا کر کیونکہ اب ان کے ہی سمر تک تھے یہ لوگ انہی کے دوارہ بیٹے گئے تھے اور انہی کے لیے بیٹنگ کرتے تھے تو اس طرح سے روگ آ رہا ہے جبکہ پاکستان میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے یہ پہلی بار تھوڑی ہوا ہے اور دوسری طرح پہ یہ لوگ بات کر رہا ہے کہ بھائی روش گئے ہوئے ہیں بھارت کے بیدیس منتری ان کا بڑی اصواگت ہو رہا ہے ان کی سبھی عجت کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا تو سمبہ بھی نہیں ہے ہمارے بیدیس منتری روش گئے کیونکہ وہ الگی اسٹریٹی پر کام کر رہا ہے تم بھیک مانگنے کے مدے پر اُلجے ہوئے ججبہ جہاد میں ہی لگے ہوئے ہیں ہم بیکاس کے لئے آنگے بڑھ رہے ہیں ہم کو پتا ہے کہ روش کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے اس سمیں کیونکہ روش کا جھکاو یادی چین کی طرف ہوا تو چین بھی روش کا غلام بن جائے یہ مطلب روش چین کا غلام بن جائے کیونکہ روش اگر چین پر نرور ہوا تو پھر وہ ہی کرے گا روش جو چین کہے گا تو یہ ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہتھیاروں کے معاملے میں روش بہت پاور فول ہے اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ روش کا جھکاو چین کی طرف ہو تو ہم اس سے بیافار کے معاملے میں اور آگے مطلب ہمارا بیافار ہو پوری طرح سے روش چین پر نرور نہ رہا ہے تو اس بیسے پر چرچہ کرنے کے لئے ڈاکٹر ایس جے سنکر گئے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ عجبی کھیل ہو رہا ہے تو چلو ان پر آگے بات کریں گے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اکستان کے فورن مینسٹر کا کیا حال کیا گیا سڑکوں پر گھسیٹا گیا یہ سلوک انڈیا میں کسی بھی پارٹی نے کسی اوپوزیشن کے ویڈر تک کے ساتھ آج تک نہیں کیا صرف ایک ایک امرجنسی میں ایسا ہوتا ہے لیکن آج دیکھیں کوئی امرجنسی نہیں لگی پاکستان میں ڈیماؤپرسی ڈتاتے ہیں ایک پرائن مینسٹر ہے پورن مینسٹر شاہ محمود قریشی سڑکوں پر گھسیٹ تھے وہ انہیں اریسٹ کیا گیا ویڈیو آبیلیبل ہے ساتھ میں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ پلوچ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیوئر کرتے ہوں گے اور سنویوں کے ساتھ کیسا بیہیوئر کرتے ہوں گے اور بھول جائیے کہ ہندووں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور پریسچن کے ساتھ کیسا ہوتا ہوتا یہ تو مسلمانی ہے نا ایک مسلمان دیش ایک ایسا دیش جو مسلمانوں کے لئے بنا تھا وہاں ایک مسلمان کے ساتھ کیسا ہے یہ حالت ہے یہ وہ آدمی ہے جو انڈیا آتا تھا تو اس کی پوری عزت کی جاتی تھی یوئن میں بولتا تھا تو پوری عزت کی جاتی تھی آج پاکستان کی پولس چوروں کی طرح اچکوں کی طرح اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے لے جاری ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو دھکے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جائے گیا اور لے جا کے اندر کیا ایک بین میں اور چیل میں ڈال دے گیا یہ وہ آدمی ہے جس کی عزت پوری دنیا کرتی تھی اور پاکستان کہتا تھا کہ اس کی عزت کیجئے یہ ہمارا فورمینیسٹر ہے اسی آدمی کے آپ سڑکوں پر بھی عزت نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں شیعہ ہیں ان کی کیا عزت ہوگی یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے کیا ہندوں کی عزت ہوگی وہاں پہ جے شنکر رشاہ میں ہے تاٹھ سا پانچ چھ دن کا ٹریپ ہے یہ بڑا ایک unusual ٹریپ ہے particularly coming from ان انڈین منسٹر فور ایکسٹرنل افیرٹس کیا دیکھتے ہیں اور جو ورڈنگ استعمال کی ہے ڈاکٹر جے شنکر نے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا یہ ایک ایکسٹرارڈنری ریلیشنسپ ہے اور یہ جو ہمارا ریلیشنسپ ہے اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیسٹری کو نکال لیں politically ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں انڈین political community انہوں نے انڈین community سے بھی وہاں نے خدا کی اور جو ورڈ انہوں نے بولے انہوں نے کہا exceptional steadiness اور relationship of great sentiment یہ ورڈ سے ڈاکٹر جے شنکر کہ یہ ہمارا ایک exceptional relationship ہے اور اس میں بڑے جذبات ہیں ایسے لفظ انڈیا امریکہ کے لئے استعمال نہیں کرتا تار صاحب آپ ڈاکٹر جے شنکر continuous سونا ہے how do you see this امریکہ کو دکھانے گئے ہیں کرنے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جو ہے وہ حالی میں جو واقعات ہوئے ہیں رشیہ کے ساتھ ہمارے ویسی تعلقات ہیں جیسے ہیں ہم ان کو چھوڑ نہیں رہے this is a messaging which they are giving to you آپ نے بالکل صحیح identify کیا ہے جس طریقے سے ہمارے ویلٹری ہیڈ جو ہے آسین مدیر صاحب یہاں کافی دن گزار کر گئے ہیں ایک تو اس کے جواب میں وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ if you are looking for option we are looking for option as well if you have other choices we have other choices as well ایک تو اس کا tit for tit on نے کیا اور دوسرا جو سرد موری دنوں میں دکھائی گئی ہے کینیدا اور امریکہ کی طرف سے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ nothing to do with the khalasthan movement is to do with many other things Chinese growth Chinese grip indian diaspora influence is on the block ہوتا ہے دوسرے جو بچے سارے پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نام بردہ آگیا ہے انہیں this is what is exactly happening rapid speed ان کی economy کی growth جس طرح میں نے بھارت بھارت گھوس اب دیکھیں آج جو چینہ کی طرف سے ان کے آئیے statement کہ بھارت بھارت become a graveyard for the big companies this is what they are china is going afterwards اور china خاص کر اپنا جس تریقے سے ان کا lithium کے اوپر ارموست منапلی ہے انڈیا already has started looking for alternates جس اپنے اور آسٹریلیا پہلے ہی ان کے کانٹریکٹ سا بھارت گئے تو دونوں اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو امریکہ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اس وقت تائیوان کے حوالے سے بھارت کے علاوہ دیکھیں وہ دوسرے کو بھارت شوئی آف دنوں تک اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت امریکہ کوئی ان کا باس چوئیس نہیں اس وقت اور جس طرح سے میں بتایا امریکہ کو چلانے والے اس وقت بھارتی نظار ڈائیسپورا ہیں اور وہاں پہ ان کے فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے انڈیان ڈائیسپورا کو موسکو میں انہوں نے بات کرتے انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور ریشیا کے جو ریلیشن ہیں ان چینج ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کے اب تک ان کے ریلیشن بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ہم کبھی یو ایس کی طرف جاتے ہیں لیے روس گائے ہوئے ہیں اور ان کو ریسپیکٹ تو ملنی ملنی ہے کیونکہ دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی عرطی ویدیس منتری ہیں وہ اور 140 کڑور بھارتی وں آئل خرید رہے ہیں پیشے کے معاملے میں تو ہم ہمارا پلان ہے کہ اسی پیشے سے آپ ہمارے دیش سے خرید جو چیز آپ چاہیے جو بھی چاہیے روس پہ ابھی جیادہ نیر بھر ہے روس مطلب چین پر جیادہ نیر بھر ہے روس پہ چین کے ساتھ بیعفار بھی سو ملین کے اوپر مطلب لگ بگ اتنا ہو سکتا ہے کافی بڑا بیعفار ہے سو کے پار تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ روس سے ہمارا بیعفار اتنے ہی پہنچے تاکہ روس کا پوری طرح سے جھکا چین کی طرف نہ ہو اگر چین پر ہی نیر بھر ہو گیا روس تو پھر چین جو کہے گا وہ روس کرے گا اور یہ ہمارے لئے سیدھ سیدھا خطرہ ہوگا کیونکہ ایکونیوی کے معاملے میں روس کمجور ہو لیکن ہتھیاروں کے معاملے میں روس بہت پاور فل دیس ہے تو یہ تو ہم ماننا پڑے گا اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ روس وہ تو پردھان منتری تھا یہ تو بدیس منتری ہے اور صحباب ایک ہے جب یہ ستتہ میں تھے عمران خان کی جب ستتہ تھی تو وہ اپنے ببکشی لوگوں کو اسی طرح سے نپٹا کرتے تھے اسے اٹھا لیا اسے اٹھا لیا کیا نہیں کیا جو کیا ہے وہ بھوگت رہے ہیں ہی لوگ اب صحباب ایک ان لوگ ہونے تو جاتے جاتے سینہ پر حملہ کرنے کی تک کوشش کی تھی عمران خان کی اپیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینہ کے ایڈ کوٹر میں گھش گئے تھی لوگ سپریم کورٹ نے جمانت دے دی تھی سپریم کورٹ میں سینہ نے گھسا دیا تھا کہ ہم جنتہ کے دباب میں اس طرح کا فیصلہ لے سکتے ہو تو ہم بھی یہ طریقہ جانتے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ میں گھسا دیا سپریم کورٹ کا ججب آگ کر بچا تھا پاکستان میں یہی ہوتا ہے ڈیموکریزی تو ستانہ سائی جلتی جس کی لاتے اس کی بینس اس سمیں لاتے سینہ کے آت میں اور وہ ہی رہی ہے سمیں تک سپریم کورٹ ہو وہاں کا پھردان منتری ہو کوئی ماہنے نہیں رکھتا سارا کنٹرول سینہ کے پاس ہے تو سینہ کہے گی وہی ہوتا ہے سینہ کو انگلی کی انہوں نے ستتہ میں سینہ کے آدھے پر ہی کیونکہ سحاب پورا دیس جب سینہ کے کنٹرول میں جو آرمی چیپ چاہے گا وہی ہوتا ہے اب سینہ کو انگلی کرو تو سینہ تو ان کی بڑی جادو گھر ہے گائب کرنے میں مطلب کوئی بھی چیز گائب کرنی ہو تو جادو گھر ہی کر